جو ایک چیز اثر میں جس میں ہم لوگ فوکس کر رہے تھے اور وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مجھے اب وہ لے کہ بڑی ینگ ایج سے میں نے سورہ فاتحہ کو پکڑا وا تھا اور اس سے میں نے بڑی ساری چیزیں سمجھی ایک تو جو سب سے بڑی بات جو میں نے سورہ فاتحہ سے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ صرف اللہ جو ہے نا وہ اکبر اور وہ پرفیکٹ اور ہر چیز کا بنانے والا رب العالمین ہے اور باقی جو ہے سب اس کی مخلوق ہے اور مخلوق ہیں اس کی بنائی بھی ہیں اور ہم اسی کے اللہ کے فیکلٹیز کو استعمال کر کے ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں یعنی ہم میں سے جو اچھا آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی مہائر اچھا انجینئر ہے وہ اللہ ہی کی فیکلٹیز استعمال کر کے وہ کر رہے ہیں تو اصل میں ہمیں جو مروب ہونا چاہیے یا ہمیں تعریف کرنی چاہیے وہ اللہ رب العزت کی کرنا چاہیے جس نے ہمیں اقل بھی دی سمجھ بھی دی مہارت بھی دی چیزیں بھی تھیں دین جن کو ہم ملکہ بناتے ہیں اس سے فیدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں میرے نزدیک کیا فیدہ ہوتا ہے اب بھی وہی بات ہو رہی تھی بھی ہم لوگ میں آپ کو بتایا کہ کمیونٹی ہماری جو ای آ ڈی سی ویلیج ہے اس کا کمیونٹی بریک فاسٹ ہوتا ہے سنڈیز کو تو میں وہی پتھا سلمان شاہ بھی تھے اور بھی ساتھی تھے تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں نا اندھی تقلید یا کسی سے مروب ہوتے ہیں اس کی بات ہم مان لیتے ہیں بغیر سونچے سمجھے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہی ہیں مسلمان امت دیکھ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں ہمارا جو ذہن ہے وہ آزاد ہی نہیں ہے ہم آزادانہ اللہ نہ ہے تو ہمیں آزاد تھنکنگ دی ہے اور بولا ہے کہ ہر آدمی اپنے کی ایک خود ذمہ دار ہے اللہ کے سامنے بالکل اکیلہ کھڑا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے بزرگوں کی اپنے عالموں کی کچھ سکولرز کی بات جو ہے مان لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو جو اصل جو اللہ نے ہمیں فیکلٹی دی ہے آزادانہ سونچنے اور فیشنہ کرنے کی وہ دب کے رہ جاتی ہے اور پھر ہم جو ہیں وہ غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں ان کے بات بتائے ہوئے باتوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن ہم پران کی طرف رغبت نہیں کرتے ہیں سلمان صاحب ہی بتا رہے تھے کہ ان کو کسی عالم نے بولا اور انہوں نے ہمارا کوئی ورکشاپ اٹینڈ کیا تھا انہوں نے بولا اب ورکشاپ تو آپ کی جگہ بہت اچھا تھا لیکن جو آپ لوگ ڈائریکٹ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ ہم پہ اثر نہیں کرتا ہے اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بزرگوں کو کوٹ کیا جائے یہ عالم دین جو بول رہے ہیں تو ان کا تھا کہ ہماری بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں تو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم قرآن کو جب آپ ڈائریکٹ کوٹ کرتے ہیں تو وہ ہم پہ اثر نہیں کرتا جو بڑی تشویشناک بات ہے حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن کو کوٹ کرنے کیلئے کوئی عالم دین ہی صحیح ہے ایک عام آدمی قرآن کو نہیں کوٹ کر سکتا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن باتیں کرتا ہے وہ صرف علماء سے باتیں کرتا ہے عام آدمی سے باتیں نہیں کرتا تو علماء ہی اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بولتا ہے کہ تمام دنیا والوں کے لئے یہ قرآن جتنی آبادی سب کے لئے ہم نے اس کو جو ہیں چند لوگوں کے لئے بنا دیا علماء کے لئے بنا دیا ہے مشاہد کے لئے بنا دیا ہے اور انہوں نے بولا کہ ہاں بھئی جو ہم بولیں گے تم وہ کرو تو ہم پھر تقلید میں آ جاتے ہیں جب ہم تقلید میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ہم نہیں رہتے ہیں یعنی آباد آباد نہیں رہ جائے گا آباد کسی کا فالور بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ بڑی خطرناک بات ہے اس لئے کہ آخرت میں نہ ہمارے علماء ہوں گے ہمارے ساتھ نہ ہمارے مشاہد ہوں گے ہم اکیلے کھڑے ہوں گے علماء جو ہیں ان کی علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہئے فیدہ حاصل کرنا چاہئے جہاں ہم میں کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہو بات ہم ضرور ان کو ریفر بھی کریں ان سے مستفید بھی ہوں لیکن اندھی تقلید اسلام میں بلکل بھی جائز نہیں کہ جو اللہ نے بولا کہ بھئی یہ میرا کلام ہے دن میں تم پانچ دفعہ پڑھو گے اور میرے سامنے آ کے پڑھو گے اور تم اس کے بعد جھک بھی جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن ہم بولیں کہ نہیں ہم جھکیں گے تو بغیر سنچے سمجھے ہم پڑھیں گے سمجھ میں آئیں نہیں آئیں ہم جھک جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا جو ہمارا لوجیکل سٹرکچر ہے وہ ڈسٹیوب ہو جاتا ہے میں بڑا حیران ہوا اور انہوں نے بولا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ کونے میں بولایا کہ میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے یہ بولا کہ آپ ہمارے بزرگوں کو کوٹ کریں علماء جو ہمارے بزرگوں نے ان کی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ جب قرآن ڈائریکٹ کوٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے ان کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ قرآن صرف علماء کوٹ کر سکتے ہیں عام آدمی ہم جیسا کوٹ نہیں کر سکتا تو بڑی سوچنے کی بات ہے جبکہ اللہ جو ہے قرآن میں کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ آخرت میں وہ ہمارا ذمہ داری نہیں لے آخرت میں ہم اور اللہ جو ہیں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ ہم سے پوچھ رہو گا ہمیں جواب دینا پڑے گا ہم نہ کسی عالم دین کو بلا سکیں گے نہ والدین کو بلا سکیں گے جواب دینے کے لیے اللہ کے سوالات کا ٹھیک ہے اس کی اور بہت ساری باتیں ہیں تو جب ہم رب العالمین بولتے ہیں تو ہم یہ کنفیس کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا چلانے والا دیکھنے والا جو ہے وہ رب ہے اور تاریف اگر ہے تو اسی کے لیے نہ کسی عالم کی تاریف ہے نہ کسی بادشاہ کی تاریف ہے نہ کسی حاکم کی تاریف ہے تاریف صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے اقبال بولتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ تو جسے گراہ سمجھتا ہے جو تم مشکل سمجھتے ہو سجدہ یہ ایک سجدہ یہ سجدہ جو دیتا ہے چاہیے ایک سجدہ دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات پھر دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کو جھکنے ہی نہیں پڑتا آپ صرف اللہ کے سامنے جھکنے اور اللہ کی بات مانتے اور اللہ تو بولتا ہے نا کہ میں آپ کے ہر چیز اگر تم آپ میرے راستے کی طرف آئیں گے کوشش کریں گے تو میں آپ کے لیے راستہ کھول دوں گا آپ کے ذہن کو بھی کھول دوں گا تعلیمات کو بھی آسان کر دوں گا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنی چاہیے اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو یہی ہوگا جو کتنے ایک ہزار سال سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم مسلسل کمزور ہوتے جا رہے ہیں مسلسل بسدل ہوتے جا رہے ہیں مسلسل راستہ کھوتے جا رہے ہیں مسلسل ہم دوسری قوموں کی تقلید دوسری قوموں کے آنکھ بند کر کے تقلید کر رہے ہیں ہمیں اپنے اوپر قرآن کے اوپر کانشیڈنسی نہیں ہے اسلام کے اوپر کانشیڈنسی نہیں ہے اللہ ہمیں معاف کر دیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ ہم سب کے لیے جو ہمیں سمجھنا چاہیے ہے سیئے جی بات ہو رہی تھی مرگی کے بچوں کی تب ہی ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے اور مصطفیٰ بھی تھے یا امنا بھی تھے یا اسرہ بھی تھے تو یہ ہوا یوں کہ ہمارا جو ویلیج ہے یہاں پہ کافی ساری مرگیاں ہو گئی ہیں اور وہ مسلسل انڈے دیتے رہتی ہیں پھر کچھ کھاتے بھی ہیں کچھ جو ہے دوبارہ بٹھا دیتے ہیں تو تین مرگیوں کے ایک ساتھ بٹھایا تھا دس دس بارہ بارہ انڈے ہر ایک کے لیے تھے ان میں سے ایک مرگی کسی وجہ سے انتقال کر گئی مر گئی ایک مرگی یعنی تین ساتھ بٹھی ہوئی تھی جو پیچھے والی مرگی تھی وہ کسی طرح مر گئی اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا اس کو خیر جب وہ مر گئی تو پھر اب وہ انڈے جو ہیں وہ اس کا کیا کرتے تو ہم نے ایک انکیو بیٹر ہم لائے کسی صاحب سے مانگ کے اور اس انکیو بیٹر میں ہم نے ڈال دیا اور پھر ہم نے اسے بچوانو ہی دیکھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو پورا ہیچنگ پروسس ہے مرگیوں کا مرگی کے بچے کا پورا ہیچنگ پروسس جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھا کہ کس طرح ہیچ ہوتے ہیں تو میں میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں آپ کو بلکہ دو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو ہے کہ اندر انڈے کے اندر بچہ ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے اور ایک ہے کہ وہ دو انڈے سے نکلتا کس طرح یہ دو الگ الگ شورٹ جو ہیں یہ ہے ایک تین منٹ کی ہے اور ایک ہے دو منٹ کی نظر نہیں آرہی سکرین دی جی ابھی آئے گی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا تو آئے گی دیکھئے یہ شیئر کیا وہ مجھے بتائیے گا پھر آپ کے آواز آ رہی ہے اور تصویر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے انڈا ٹھیک ہے ن السلام اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اڈے کے اندر ہو رہا ہے بچے آجوے موسیقی ماشااللہ دیکھیں کیسے نکال رہا ہے خود کوشش کرتا ہے موسیقی 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 سبحان اللہ دیکھا آپ لوگوں نے اللہ کیا زبردست نظام ہے وہ کتنے ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور کتنے پرندے ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور پھر انڈے گو پر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ بچہ نکلتا ہے اور خود ہی نکلتا ہے سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ پورا بن جاتا ہے تو توڑی طاقت آتی ہے اچھا ہمارے ہاں جو انڈے تھے وہ بالکل بند تھے لیکن اب آباؤٹ بیس میں دن اٹھارہ میں انیس میں دن بلکہ اس میں سے اندر سے آواز آنی شروع ہوگی چو 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 تو ہم اچھا پہلے میں بتاؤں کیا ہوا جب ہم یہ انڈے لائے ہیں تو یہ میرا خیال ایک ہفتے مرغی کے نیچے تھے اور وہ مرغی مر گئی انڈوں کو جب ہم نے انکیو بیٹر کے اندر رکھا ہے اور اس کو ہم نے نکال کے نیچے جو ہمارا سیل فون ہوتا ہے سیل فون کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر انڈے کو رکھا تو وہ بالکل تھوڑا سا اوپر یعنی سائیڈ میں تھوڑا سا وہ ہمیں نظر آرہا تھا باقی سب جو ہے وہ لائٹ پاس ہو رہی تھی وہاں سے اچھا اس میں we could see کہ ایک پتہ نہیں دل تھا یا کوئی چیز ہوگی باقیدہ موو اوپر نیچے ہو رہی تھی کبھی یہاں جاتی تھی کبھی وہاں جاتی تھی تو the life was there یعنی جب بچہ تھوڑا سا ہی بنا تھا تو اس کے اندر زندگی تھی وہ باقیدہ موو ہو رہی تھی اپنے مرضی سے کبھی نیچے کبھی اوپر جو ہے وہ موو ہو رہی تھی which was amazing سبحان اللہ تو وہ ہم دیکھتے رہے پھر ہم ہر دوسرے تیسری دن جو ہے اس کے اوپر لائٹ کے اوپر دیکھتے رہے ان کی پروگریس تو وہ آہستہ آہستہ انڈا بھڑتا گیا سب سے پہلے تو ہمیں لال لال جو ہے نا ان کی رگیں نظر آنی شروع ہی انڈے کے سائیڈ میں جو ہے نا لائٹ پاس ہو رہی تھی لیکن وہ رگیں جو ہیں وہ پورا ایک نیٹورک رگوں کا نظر آ رہا تھا وینز بولتا ہے نا یا آٹریز بولی جی ان کے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پورا نیٹورک پھر ہم نے دیکھا کہ دل نمہ کوئی چیز بنی پھر وہ جو ہے کبھی اوپر نیچے وہ موو ہوتی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ انڈا یعنی اندر سے جو ہے نا اس کی روشنی کم پاس ہونے لگی ہمیں لگ رہا تھا کہ اندر کوئی چیز سولیڈ بن رہی ہے اور پھر جو ہے وہ about 17 days یعنی دو ہفتے اور تین چار دن میں نا پھر اندر سے آہستہ آہستہ آواز آنی شروع ہوئی دو قسم کی آواز تھی ایک تو چوزے کی آواز اور مسلسٹ کٹ 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 جیسے وہ اپنی چون چوہے وہ کہیں ٹکرا آ رہا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک انڈا ہے چوہا دو انڈے ہے چوہے تو پھر ہم نے جو دوسری مرگی بیٹھی ہوئی تھی اس کے اندر ہم نیچے ڈال دیئے کچھ انڈے تو جو بچے نکلے تھے اور کچھ جو کمزور تھے وہ ہم نے اپنے پاس انکیو بیٹر میں رکھ لیے تھے تو وہ الحمدللہ امیزنگ ایکسپیرینس کہ اللہ جو ہے کس طرح مرگی کو جو ہے بناتا ہے مرگی کے بچے کو بناتا ہے ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ دکھاؤں گا کہ ایمبرائی ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے مرگی کا اندر پوری جو آپ بولیے ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ایمبرائیو ایمبرائیو وہ آپ بولیجے کہ بلکل جب کچھ نہیں ہوتا اس سے پھر ہلکا سا کلوٹ آتا اور وہ پھر وہ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور ہے ویڈیو جو ایمبرائیو ایمبرائیو اور وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں مجھے بتائیے گا جب نظر آرہا ہے پورٹری سی آر سی جی آچھا چلے اس کو میں چلا تو یہ آپ اور کرتے رہی کیا ایمبرائیو کیسے میں بانتا ہے کیسے دن لیتے ہیں ہیچ کرنے میں سی پہلے کیا باتا ہے یہ انڈا ہے زردی یہ بندہ شروع ہوا ہوجا ہاتھ ہٹ سبحان اللہ 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 and we will see